نمست کار پیوش ملکے بھی ہم نے ملے سو میں اب تک آپ نے دیکھا کہ آپ یہاں پر جو ریوہ ہے پورے پریوار کا سامنا کرتی ہے جہاں پر بول دیتی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے پتی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے انہیں ہماری ضرورت ہے تو یہاں پر اب سروتی کی ماں کو گصہ آ جاتا جڑ دیتی ہے جوردار تماجہ ریوہ کو اور بول دیتی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ لیکن ریوہ اب سروتی کی ماں کو اپنی ماں سمجھتی تھی لیکن پھر بھی اسے بتمیجی سے باتیں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اب سروتی جو ہے وہ ریوہ کو بہت زیادہ غلط ثابت کر دیتی ہے ماں کی نظروں میں جہاں پر ماں ٹھان لیتی ہے کہ چاہے ریوہ کو راج اور سروتی سے دور کرنے کے لئے اس کی جان ہی کیوں نہ لینے پڑے تو میں ایسا بھی کروں گے جسے سن کر اب سروتی خوص ہو جاتی ہے کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ہے اب اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی ریوہ کو اس گھر سے نکال دے گی تو اب دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا جہاں پر اب راج کی جان خطرے میں آ جاتی ہے کسمیرا فش راج کو مارنے کے لئے ایک کنڈے کو بھلاتی ہے جو کہ سپیرے کا گیٹ اپ لے کر یہاں پر آ جاتا ہے اور راج کے کمرے میں پہنچ کر وہ تشول اٹھا کر راج کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن وہاں پر بیچ میں پہنچ جاتی ہے ریوہ تشول کو پکڑ لیتی ہے کنڈے کا کرتی ہے سامنے جہاں پر وہ کنڈا ریوہ کی جان بھی لینا چاہتا تھا لیکن ریوہ اپنی اور راز دونوں کی جان بجا لیتی ہے تو یہاں پر اب وہ بلکل ماتارانی کے روپ میں آ جاتی ہے جسے دیکھ کر اب سپیرے کے رجاتے ہیں